ناظرین نئے اپٹیرز کے ساتھ میں حاضر ہوں قربان بلوچ اور میرے ساتھ ہیں سینر صحافی رزاک خٹی صاحب رزاک صاحب مہربانی آپ کی ملک میں نئے آرمی چیف کی تیناتی عوام کے لیے درد سر بن گیا اور افوائیں یہ ہیں باتیں یہ چل رہی ہیں کہ وزیر عظم شہبہ شریف اور سادو وزیر عظم عمران خات ایک پیٹ پر آگئے پڑے بیاں ایک پیٹ پر نہیں ہیں نائی تحادی حکومت کے ساتھ ایک پیٹ پر ہیں پنڈی والوں کے ساتھ ایک پیٹ پر ہیں نہ عمران خان کے ساتھ ایک پیٹ پر ملکی صورتحال جا کہاں رہی ہے اور نہ زرداری صاحب کے ساتھ ایک پیٹ زرداری صاحب کے ساتھ وہ پہلے بھی نہیں تھی مولانا کے ساتھ مولانا کے ساتھ بھی نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گپ شپ ہوئی تھی کسی سنجیدہ بندے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ اتحادی حکومت نے حکومت لی اس بنیاد پہ نون لی کا خان تحریک انصاف اس کی قیادت جماعت تیتر بیتر ہو جائے گی لوگ بھاگ جائیں گے عمران خان جیل وڑ جائے گا ہم کرائیں گے انتخابہ پھر میاں شعبہ شریف کو مریم کو ہسایا صدر آسولی زدداری صاحب نے وہ چلے گئے تھے مٹل وہاں پہنچ کر انہوں نے فون کیا تھا میاں صاحب کو کہ کیا مروا رہے ہو رکو بھئی ٹھیک ہو جائے گا عمران خان بھاگ جائے گا تحریک انصاف کی جماعت ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہماری باری باری میاں صاحب اس ٹریپ میں آگئے تھے اب میاں صاحب وہ میرے خیال میں بہت کانشس ہے نہیں دو چیزیں دیکھیں نا چیزیں کو ڈسکس کرنے کے دو ذاوی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو چیز چل رہی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ دبا دب بولتے جاؤں دوسرا یہ ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے اس میں جو ایک اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب یہ لوگ لا رہے تھے تو کیا انہیں پتا تھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ایس اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اگر عمران خان کو مزید تین ماہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گا ٹھیک نہیں یا انفرمیشن تھی یا نہیں تھی اگر تھی تو پھر انہوں نے کیا کیوں اور اگر نہیں تھی تو گزشتہ تیس سالوں سے مسلم لیگ نون ان کی اپنی ایک جڑیں پاور کاریڈورز کے اندر ہیں تو انہیں پتا کیوں نہیں تھا یہ ایک سوال ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دو زاویہ ہیں اب ایک زاویہ تو یہ ہے کہ بھائی حکومت انہوں نے لے لی اب حکومت لینے کے نتیجے میں تین ماہ کے اندر انہوں نے جو فینانشل معاملات ملک کے سنبھالنے تھے اور جو دیوالیا ہونے جا رہا تھا اس سے بچانا تھا تو اس کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان فرشتہ بن گیا یہ سب سے بڑے شیطان بن گیا دیکھیں نا جو ملک میں بجلی کی قیمتیں ہیں پیٹرول کی قیمتیں ہیں عام کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہیں جو سفر وغیرہ کے لیے جو قرائے ہیں وہ جس کا ڈاریکٹ تعلق ایک عام آدمی یا میڈل کلاسے اس میں اس کو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح پس رہے ہیں اب سارا جنجٹ جو فسا ہوا ہے اس ملک کا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس ملک کی اس کو بدبختی کہیں اس ملک کے آرمی چیف کی تقرری اور کس کو آرمی چیف بننا ہے اس پہ جو ہے وہ سارا زور ہے اس نے ایک بات تو یہ ثابت کی ہے کہ پاکستان کی پاور پالٹکس کا جو مرکز ہے وہ آرمی چیف سب سب کے سامنے ایلی بار ایسا لگا ہے نئے آرمی چیف کی تقرری اور خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے مختلف افسران کی اپنے 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 لیے جو کمپین ہے وہ اتنی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب ایک دوسرے کے خلاف کمپین چل رہی ہے میرے خیال میں چھے سے پانچ سے چھل افسران میں اس دوڑ بھی شامل ہے ابھی تک آپ ایک بات سمجھیں کہ خواجہ عاصف نے کہا کہ پانچ نام جائیں گے لیکن ابھی تک جو پریکٹس رہی ہے اس میں تین نام آرمی چیف کے لیے جاتے ہیں تین نام چیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے جاتے ہیں اب تو پانچ نام کیوں مگر ہم تو یہاں تک یہ سن رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو یعنی دو طرف سے یہ دعوے آ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو آرمی چیف تو فیض امید بنے گے ٹھیک ہے اچھا فیض امید کی حمایت ہے کون سے ارنر سے ہو رہی ہے وہ بھی کس سے ڈکی چھپی نہیں ہے کس طرح انہوں نے خود اپنے آپ کو پولیٹی سائز کیا اس کو کس طرح پولیٹی سائز عمران خان نے کیا وہ بھی کس سے ڈکا چھپا نہیں ہے اب چل یہ رہا ہے کہ یار شو یہ کہ آرمی چیف کا یا تو کر دو اعلان جس طرح ماضی میں نواز شریف نے دو ماہ پہلے کر دیا تھا مجھے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیسے وہ اسی ہے کہ اگر موجودہ اتحادی حکمت کہتی ہے کہ عمران خان کا درشن نہیں لیں گے اس کی بات نہیں مانیں گے ہم اپنی ٹوائس کا آرمی چیف لائیں گے اکارڈنٹو آئین لائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ موسٹ چینر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ سارا کچھ تیش ہوتا ہے بقول بڑے نیاں کی نواز شریف کی اور اتحادی حکومت اس کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر حکومت آناوس کیوں نہیں کرتی اس کا سبب یہ ہے میرا جو خیال ہے ایک تو ایک خوف ہے ایک سبب یہ دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ اسپیس دینا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا اس دوران کچھ معاملات سیٹ کر جائیں اب کس طرح کیا سیٹ کر جائیں ظاہر ہے جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے اس کی پھر وہ اتنی نہیں رہتی اور اگر نام اناوس کر دیں گے تو سارے معاملات اس طرف چلے سارا رخ ادھر ہو جائے گا نئے نام کی طرف نہ بھی کریں تو پھر بھی آؤٹ گوئنگ ویسی بھی کیا چلتی ہے ایک روایت ہے ہمارے پاس جو افسر ہے کوئی بھی بندہ ہے جو جانے والا ہے اس کی کون سنتا ہے اگر آج آپ سنیں گے وہ نہ مانیں گے تو کیا کرے گا ٹھیک ہے اب چلنا تو نئے کی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں موجودہ اتحادی حکومت ابھی بھی شدید پرشارمی ہے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اس میں نون لیگ کے لیے کڑا امتحان چل رہا ہے آنے والا جنومی کڑا امتحان نون لیگ کے لیے صدر آسف صاحب ایزی ہیں اس کے پاس سندھ حکومت ہے مولانا کے پاس آسرا یہ ہے کہ اب میرے جو تعلقات ہیں پنڈی سے اچھے ہو گئے ہیں تو آنے والے انتخابات ہیں میرے لیے کوئی کٹھن صورتحال نہیں بنے گی سر تعلقات موجودہ حکومت نون لیگ وزیراعظم شہباز شریف کی یہ صورتحال ہے کہ وہ تو عمران خان کے ساتھ ایک پیٹ پر جانے کے لیے تیار ہیں آہ کون شہباز شریف شریف شباز صاحب ہاں وہ اصل میں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے وہ خط انہوں نے دو بار لکھا تھا دو خط لکھے تھے چیپ جیسس کو کہ عرشد شریف کے کیس میں اور عمران خان پر جو حملہ ہوا اس پر فول کورٹ بنایا جا اب تو عمران خان کی جماعت بھی سپریم کورٹ چلی گئی ہے تو اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ ہو جائے لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے ہو جائے ایک چیزیں تو ایک طرف ہو نا خامقہ پروپیگنہ چلنا ہے لیکن عرشد شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کو تشدد کر کے مارا گیا اور جس طرح مارا گیا بہت ساری چیزیں ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا لیکن کسی کو مارنا بڑی زیادتی ہے عرشد شریف صاحب اگر عرشد شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی بلکل زیادتی ہوئی ہمارا دوستہ وزیل آباد ثانیہ کم ثانیہ نہیں تھا اگر عمران خان اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جاتے تو یہ کارساز جیسا ثانیہ تھا نہیں اس نے ابھی تک کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کوئی باتیں نہیں آئیں اگر یہ واقعی حقیقی صورتہ آل ہے تو شاید انہیں یہ خوف تھا کہ اگر کسی سرکاری ہسپتال ہم جائیں اور جس طرح میڈیکو لیگل کا ایک پورا پراسس ہوتا ہے اس میں وہ تو کہہ رہا تک مجھے مار دیا جاتا میں وہی کہہ رہا ہوں نا لیکن پھر جب آپ شوقت خانم چلے جاتے ہیں تو میڈیکو لیگل بھی نہیں ہوتا اس کیس کی احمد بھی نہیں بنتی اور پھر یہ شکوک بھی جنم لیتے ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ ایسے ہی تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ فل کورٹ بن جائے گا ساری چیزیں ہوں گی سب چیزیں کلر ہو جائیں گی تو جو ہے وہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا ایک تو یہ دوسرا آپ یہ بات زیانے میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون یا یہ موجودہ ریجیم ہے وہ اس لئے انتائی کمزور پوزیشن میں کہ اسیمبلی میں اسیمبلی اپنی افرا کی اپنی سیاسی حیثت گوا چکی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا آپ نے ان چھے ماہ کے دوران عمران ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے جتنی پھورتی جو ہے اپنے کیسز ختم کرانے کے لئے نیب قوانین میں کروائی اگر اتنی آپ تیزی ملک کے معاشی حالات کے لئے کرتے تو میرے آپ کے معاملات زندگی کے جتنے بگڑے ہیں شاید اتنے نہ بگڑتے تو بات تو اپنی جگہ اس کی ٹھیک ہے نا عمران کی تو رضاق صاحب اگر وزیرزم شباہ شریف کمیشن کی قیام فل کوٹ کمیشن کے قیام پر ایک پیٹ پر آگئے ہاں عمران خان صاحب اور آپ کہتے ہیں کہ اپنی افادیت کھو بیٹھی بلکل کھو بیٹھی تو کیا وزیرزم شباہ شریف یا مسپلی قنون نئے انتخابات کے حوالے سے بھی عمران خان کے ساتھ ایک پیٹ پر جانے کے لئے تیار ہے سر میرا خیال ہے کہ یہ ابھی نہیں جائیں گے ایک پیٹ پر اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن حالات میں ہم ابھی ہیں اگر اس اس ان حالات میں ہم گئے انتخابات میں تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی اوکی اگر 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 کی بات چل رہی ہے نا اگر عمران خان کی خواست کی مطابق چیف آگیا ہے تو پھر آنے والے انتخابات کی کیا گرنٹی ہے نہیں میں رکھا یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ اگر ہوتا ہے نا ادھر میں رکھا تفسرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ ایشو یہ ہے اگر جو ہے نا اف یعنی یہ مفروض ہوئے اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں آ جائے آرمی چیف اس کی مرضی کا آ جائے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جنرل باجواہ کو جب آرمی چیف لگایا تھا نواز شریف صاحب نے بہت ساری زمانتیں دی گئی تھے لیکن پھر جب ان کو گریفنگ دی گئی باجواہ صاحب کو پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ تیس سال کا بلو پرنٹ ہے اس کے سارا ہمیں کروانا ہے اور پھر جس طرح میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اس بار ممکن ہے میرا اندازہ آئے کہ اس بلو پرنٹ میں اضافہ ہوا ہے پروجیکٹ امران کی ناکامی کا اعتراف ہو چکا ہے کیا نہیں جا رہا لیکن اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ امران کی قیمت پر تو آنے والے سالوں میں امران کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا ان کی قیمت اس ساری گفتگو کا محور جو میں سمجھا ہوں یا رزاق صاحب کھل کے بات نہیں کر رہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سائیکل جو ہے یہ چلتا رہے گا ٹوائس کے لوگ آئیں گے انقلاب کوئی نہیں آئے گا یہ میں آج آپ کو بتا دیں وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کوئی نہیں آنا ہم صدریں گے بھی نہیں کیونکہ نظریاتی شیاست ختم ہو گئی یہ سائیکل سیاست کا چلتا رہے گا آرمی چیو کی تیناتی کا بھی سائیکل اسی طرح چلتا رہے گا اگر یہ ساری چیزیں اس طرح ہی ہونی ہیں تو پاکستان کس طرح بڑھے گا لیکن اس میں ایک بات سمجھیں کہ سائنس کا اصول ہے فطرت کا بھی اصول ہے کہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی یہ اس کا آخری میسیج تھا اگر ہمرا یویلہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ